بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شہباز شیف صاحب میاں حمدہ شہباز اور ملی نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں الحمدللہ ہم نے جو پچھلا ملتان میں جلسہ ہوا ہے الحمدللہ بہت کامیاب ہوا ہے گورنمنٹ نیازی حکومت نے بڑا زور لگایا کہ اسے فلاک کر دیا جائے اور اوچھے ہتھ گھنڈے استعمال کیے انہوں نے پہلے ہمارے لیڈر ہمارے قائد ہلکہ ایک سو ستامن کی شان ملکہ ابدالفارڈ بھوگر پر انٹی گرفشن کی طرف سے ایک جھوٹی ایف آئی آر دی گئی اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے اور اس میں مخدوم جو شاہ ممو صاحب ہیں انہوں نے اور ڈی سی ملتان جنہوں نے یہ کام کروایا اور ڈی سی ملتان کی اس میں ہی یہ ایف آئی آر ہوئی تو الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں سرخ رو کیا اس میں زمانت ہوگی اور زمانت کے علاوہ وہ ایف آئی آر ہی ڈسچارج ہوگی الحمدللہ اور ہم سرخ رو ہوئے اس میں اور اس سے حلقے میں ایک اور جان پیدا ہوگی عوام کا زور و شور ملکہ ابدالفارڈ بھوگر صاحب کے ساتھ اور زیادہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے بہت شہر اتغنڈے استعمال شروع کر دیئے مختلف قائدین پہ ایف آئی آر وغیرہ دینا شروع کر دی الحمدللہ جس ٹیم یہ تیس نومبر کا یہ جلسہ ہوا ملکہ ابدالفارڈ بھوگر کی ریلی میں ہزاروں کی تدار میں لوگوں نے شرکت کی اور اس جلسے کو کامیاب بنایا الحمدللہ اور ہم اب اپنے قائد اور حلقہ ایک سو ستاون کی شان ملکہ ابدالفارڈ بھوگر کے ساتھ ہیں اور تیرہ دسمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہوگا ہم اس میں پر جوش طریقے سے شرکت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ مسلم لیگ نون ہی اس ملک کے لیے بہتر ہے معاشی طور پہ بھی اور دوسرے حالات کے ساتھ حالات میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب میاں محمد شباہ شریف نام نے اس ملک میں بہت زیادہ ترقیتی کام کروائے موٹرویز آپ کے سامنے ہیں معیشت ملک کی بہتر رکھی آج اس نیازی حکومت میں گورنمنٹ جو ہے یہ جو اس نے غریب عوام کا جینا جیرن کر دیا ہے غریب انسان کی پہنچ سے ہر چیز دور اٹی جا رہی ہے روٹی چینی آٹا ڈالے سبزی اور بجلی کے بل یہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گئے ہیں اور عدویات بھی جو ہیں وہ آئے دن ان کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ایک ہفتے میں اور ہوتا ہے ایک دن میں اور ہوتا ہے ایک مہینے میں اور ہوتا ہے یہ بھی غریب عوام کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں اور جو یہ دعوے کرتے تھے تبدیلی کے وہ تبدیلی ان کی دھرے کی دھری رہے چکی ہے غریب آدمی اس ٹائم بہت کمزور سے کمزور ہو گیا ہے جو اپنے گھر کی کفالت ایک انسان کرتا تھا پانچ سو ہزار میں آج وہ کفالت جا چکی ہے دو ہزار میں پچی سو میں لیکن اس غریب کی دہاڑی وہی پانچ سو ہزار پہ والی ہے وہ اپنے بچوں پہ پیٹ کہاں سے پالے ہم بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر اپنا وہ رحم و کرم نازل فرمائے جو غلطییں کتائیں ہوئیں ہیں ہم عبام سے اسے معاف فرمائے اور یہ جو نیازی صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہمارا چکارہ کیا جائے یا اللہ پاک تو رحم و رحم و وفور ہے اپنا کرم فرما ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اس کو صحیح جابی دے اور جو میاں شباہ شریف صاحب کے اوپر جھوٹے مقدمات کیوں ہیں انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے اس سے بھی ہمیں سرخرو کر وہ بھی جھوٹے ہتھگنڈے جو کیے ہیں وہ سب فلاپ ہو جائیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے بیچ میں کھڑے ہوں اور انشاءاللہ جل سے جلد کھڑے ہوں گے ہم پارٹی کے عادت اور ان سب سے مطمئن ہیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے اس ملک کی برطنی کے لیے مہبانی شکریہ مہبانی شکریہ مہبانی شکریہ